پی ٹی آئی دور حکومت میں کرپشن میں مسلسل اضافہ ٹرانسپرینسی انڈرنیشنل کی تازہ رینکنگ پاکستان کی سولہ درجہ ترقی ایک سو چوبیس سے ایک سو چالیسویں نمبر پر پہنچ گیا کرپشن پر سیپشن انڈیکس بہتر ہونے کی بجائے مزید تین پوائنٹس کم ہو کر اٹھائیس رہ گیا کرپشن بڑھنے کی بڑی وجہ قانون کی حکمرانی میں مسلسل کمی اور بدنبانی کی روکتام کے لیے مربوط کوششیں نہ ہونا رشوت لے کر عوامی معاہدے لائسنسنگ اور منپسند پیسنوں کا رجحان بھی بڑھا پی ٹی آئی کرپشن کے خلاف دعوے کرتی آئی خاتمہ تو دور کمی بھی نہ لا پائی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے کرپشن فری پاکستان کے داموں کا بھانڈہ پھوڑ دیا دوہزار نو میں پی پی حکومت آنے پر پاکستان کرپشن میں ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو انتالیسوے نمبر پر تھا دوہزار چودہ میں نونلی کی حکومت آنے پر ملکہ کرپشن انڈیکس ایک سو چھبیس تھا دوہزار اٹھارہ میں لیگی حکومت کے خاتمے پر کرپشن انڈیکس ایک سو سترہ رہ گیا عالمی ادارے نے حکومت کے چور ہونے کی پھر گواہی دے دی شہواز شریف کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ حکومت پر فرد جنب ہے کرپ حکمران استیفہ دے اور آوان کی جان چھوڑے مریم نواز نے کہا اتنی کرپ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ہر شبے میں تنزلی کے ریکارڈ بنے صرف لوٹ مار میں ترقی ہوئی عمران مافیا نے دیدہ دیلری سے پاکستان پر ہاتھ صاف کیے حکومت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو نامکمل قرار دی دیا وزید تلات فواد چودری کہتے ہیں کابینا اجلاس میں ٹرانسپیرنسی کی ریپورٹ کا جائزہ لیا گیا ریپورٹ میں مالیاتی کرپشن کا کوئی ذکر نہیں شہباز گل نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر ہی سوالات اٹھا دیئے کہا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی نہیں عادل گلانی کی ریپورٹ ہے جسے نواز شریف نے صلبیہ میں صفیر مقرر کیا تھا بلاول بٹو کہتے ہیں کرپشن میں ہوشوبہ اضافہ عمران خان کی حکومت کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا عمران خان کو کرپشن بڑھنے اور معیشت کی تباہی کا جواب دینا ہوگا پیپلز پارٹی کا ستائیس پروری کے لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس لانگ مارچ کی گزرگا اور پڑاؤ کے مختلف مقامات سے متعلق حتمی لاحے عمل تیار متفقہ طور پر اس اعلان کا اعادہ کیا گیا کہ تیئیس مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا تمام جماعتوں کے زیدی تنظیموں کو ایک بار پھر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی تمام ترتوانائی اس مارچ کو کامیاب بنانے میں مصروف کر دیں پی ڈی ایم تئیس مارچ کے لانگ مارچ پر ڈڑ گئی مہنگائی مارچ اسلام آباد میں پریٹ کے بعد ہوگا مارچ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا سربراہ اجلاس کے بعد فضل رحمان کی میڈیا کو بریفنگ بولے پاکستان کا کرپشن انڈیکس ایک سو سترہ سے ایک سو چالیس پر چلا گیا فورن فنڈنگ میں عمران خان مجرم قرار پا چکے الیکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر سمات کر کے نا اہل قرار دے صدارتی نظام کسی طرح بھی قبول نہیں پروخ حبیب نے پی ڈی ایم کو مردہ گھوڑا اور سیاسی کیٹ واک قرار دے دیا وزیر مملکت نے پروگرام ہارٹ آک پاکستان میں کہا حکومت کو پی ڈی ایم کے سیاسی مارڈلنگ شو سے کوئی پریشانی نہیں اپوزیشن اتحاد کے مردہ گھوڑے میں ہر بار جار ڈالنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے جمہوری عمل کے خلاف سازشیں کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے ریکارڈ محصولات ریکارڈ برامدات اور ریکارڈ ترسلہ وزیر آزم نے پھر بتا دیا حکومت کی کامیابیوں کی تفصیلات عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا ملک کی معیشت اوپر اٹھ رہی ہے ہاؤسنگ انڈسٹری اکانومی کو اٹھا دیتی ہے ورلڈ بینک کے مطابق ملک میں غربت کم ہوئی کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا پہلی بار بینکوں نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے کرزے دیئے وزیر آلہ خیبہ بختون خان نے الیکشن کمیشن کے حکامات کی دھجیاں اڑا دی بلدیاتی انتقابات کے دوسرے مرحلے کا شیڈیول جاری ہونے کے باوجود دیر بالا کا دورہ محمود خان نے الیکشن کمیشن سے جلسے کی اجازت مانگی الیکشن کمیشن نے دورے سے بھی منع کر دیا تھا شہریار آفیدی کو زلہ قرم میں جلسہ کرنے سے روک دیا گیا پرویس خٹک نور الحق کو بھی چھبیس جنوری کو پارا چنار نا جانے کی ہدا ہے حکومت کو بڑا دھچکا لاہور ہائی کورٹ نے ریور راوی پروجیکٹ کو قلدم قرار دے دیا فیصلے میں کہا سیکشن چار کے تحت زمین کا حصول غیر قانونی ہے ذرائی زمینوں کو قانونی طریقے کے تحت ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ماسٹر پلان کے بغیر بنائی گئی سکیمیں بھی غیر قانونی ہیں عدالت کا منصوبے کے لیے محولیاتی میاد ایک ماہ میں قائم کرنے کا حق وفاقی کابینہ نے کریمینل لوگ کی منظوری دے دی اس ایچو کی تائیناتی کے لیے کم از کم قابلیت دیے ہوگی مردم شماری پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج اپریل تک مل جائیں گے وزیر اطلاع فواد چوہدری کی بریفنگ مزید کہا شہزاد اکبر نے حمد سے سارے معاملے کا سامنا کیا ان کا متبادل لانا چیلنج ہوگا چوہدری شجاعت کا احترام کرتے ہیں کافلی کے دوستوں کو بھی اپنا مشیر سمجھتے ہیں حکومت اتحادیوں کو اپوزیشن کیم کی طرف نہ دھکے لے چوہدری پر ویزلاہی کی انتبا کہا اتحادی جماعتوں نے ہر مشکل میں حکومت کا ساتھ دیا حکومت اپوزیشن کے جال میں پھنسنے کی بجائے تھنڈے دماغ سے فیصلے کرے فیصلوں سے پہلے اتحادیوں سے مشاورت کی جائے وزیر آزم کے اپوزیشن جیسے بیانات پر حکومت کی پوزیشن کمزور ہوئی ایسے بیانات سے انتظامی مشینری کا مورال بھی ڈاؤن ہوا برطانوی فوٹبالر مائیکل اوون کا دورہ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان کا دورہ کرنے پر مائیکل اوون کا شکریہ ادا کیا کھیلوں خصوصا فوٹبال کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا کہا کھیل ام کے فروغ کا باعث ہیں پاکستان میں فوٹبال کا فروغ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکارنا خوش آئند ہے پی ایس ایل سیون شروع ہونے میں صرف ایک دن باقی تمام فرنچائزز کی ٹیموں کی بھرپور تیاریاں جاری وزیراعظم عمران خان کا پی ایس ایل کی ٹیموں کے لیے خصوصی پیغا کہا آخری گین تک لڑے اچھا کھیل پیش کریں اور شائکین کو تفریب مہیا کریں فرکٹ کا بڑا میلا بڑے شہر میں بڑی تیاریاں کراچی میں پی ایس ایل میچوں کے لیے انتظامات کو حکمی شکل دے دی گئی نیشنل سٹیڈیم اور اطراف کا علاقہ روشنیوں سے سچ گیا سڑکوں پر کھلاریوں کے کیٹ آؤٹس، تصنیم، صفائی ستھائی اور سیکیورٹی کے بھی انتظامات کرکٹ آسٹریلیا نے اپنی ٹیم کے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی ٹیسٹ سیریز ایک ہی مقام پر کھیلنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا پی سی بی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ایک ہی وینیو پر ٹیسٹ سیریز ممکن نہیں آسٹریلیوی ٹیم کو تمام مقامات پر فل پروف سیکیورٹی دیں گے رافیل نیڈال نے آسٹریلیون اوپن کے سوی فائنل میں جگہ بنا لی رافیل نیڈال نے کورٹر فائنل میں کینیڈا کے ڈینس ٹفالوف کو شکست دی رافیل نیڈال نے حریف کھلاری کو دو کے مقابلے میں تین سیٹ سے شکست دی رافیل نیڈال